رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم نے لاس لیسن میں سیکھا تھا what is the meaning of the term sentence تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ a sentence is a group of words that expresses a complete thought ایک جملہ ہمیں ایک پوری سوچ بتاتا ہے every sentence begins with a capital letter ہر جملہ ایک capital letter سے شروع ہوتا ہے ends with punctuation تو let's practice آج ہم مشک کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے دو punctuation سیکھے تھے full stop اور question mark practice makes perfect مشک جو ہے وہ انسان کو کامل بناتی ہے the more you practice the better you get جیسے جیسے آپ practice کرتے جاؤگے آپ بہتر ہوتے جاؤگے do what is right not what is easy وہ کام کرو جو کہ صحیح ہے نہ کہ وہ جو آسان ہے اب یہاں پہ آپ نے ویڈیو سٹاپ کرنی ہے اور دیکھیں کہ دو جو حصول ہم نے سیکھے تھے ان کو apply کریں تو شاباش پہلے آپ نے capital ڈالا ڈی اور end پہ full stop ڈالا اب اگلا جملہ آپ دیکھیں one day a rich dad took his son on a trip to the village ایک دن ایک امیر باب اپنے بیٹے کو گاؤں کی سیر کے لیے لے گیا یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں جملہ سینٹینس کے شروع میں one capital آئے گا اور village کے جملہ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ full stop لگے گا next سینٹینس is he wanted to show him how poor someone can be ویڈیو یہاں پہ stop کریں باپ یہ دیکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کتنے غریب ہو سکتے ہیں he wanted to show him how poor someone can be تو ہم نے اپنے شابہ he capital کرنا اور سو سٹاپ لگانا next سینٹینس ہے they spent time on the farm of a poor family they spent یہاں پہ ویڈیو روکے اس کی پریکٹس کریں اس کو ٹھیک طرح کر کے لکھیں انہوں نے اس قریب family کے ساتھ خاندان کے ساتھ کچھ time گزارا they spent they capital آئے گا اور family پہ جملہ ختم ہو رہا ہے فل سٹاپ آئے گا father نے بیٹے سے پوچھا did you see how poor they are تو یہاں پہ وہ سوال پوچھ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ خالی فل سٹاپ کی وجہ question mark آئے گا تو اس جملے کو خود سے لکھیں پھر ویڈیو سٹاپ کریں did you see how poor they are باپ نے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے دیکھا کہ وہ کتنے غریب ہیں what did you learn next sentence ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس کو خود سے لکھیں شاباش how what did you learn یہ بھی سوالیہ جملہ ہے تو اس کے end میں question mark آئے گا اور پہلا w capital آئے گا بیٹے نے کیا جواب دیا we have one dog they have four بیٹے نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک کتہ ہے اور ان کے پاس چار کتے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور sentence کو صحیح طریقے سے لکھیں yes اس میں وی کا w capital آئے گا اور four کے بعد full stop لگے گا we have pool they have rivers next sentence ہے بیٹے نے جواب دیا یہاں پہ ویڈیو stop کریں کہ ہمارے پاس تو ایک چھوٹا سا طلاب ہے ان کے پاس پورے دریاء ہیں تو اس کو انگلیش میں ہم وی کو capital لکھیں گے و کو اور reverse کے بعد ہم full stop لگائیں گے پھر بیٹے کا next جواب ہے we have lanterns at night they have stars lanterns کہتے ہیں فانوس score at night رات کے وقت ہمارے پاس تو فانوس ہوتے ہیں اور ان کے پاس starیں چمکتے ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں sentence کو rewrite کریں دوبارہ سے لکھیں شاباش وی کا w capital آئے گا اور stars کے بعد full stop لگے گا we buy foods they grow theirs next sentence we buy foods ہم تو خوراق خریدتے ہیں they grow theirs وہ اپنی خوراق خود اگاتے ہیں اب آپ یہاں پہ خود سے rewrite کریں اس چیک کریں شاباش و اس کا capital آئے گا اور theirs کے بعد full stop لگے گا we have walls to protect they have friends تو next sentence میں بیٹا جواب دیتا ہے we have walls to protect ہمارے پاس دیواریں ہمیں محفوظ کرنے کے لئے حفاظت کے لئے ان کے دوست ہیں تو و 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 لگے ہم نے یہ سکھا جو ہمارے اپنے پاس ہے اگر ہم ان نمتوں کا شکر ادا کریں تو ہم ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں اگر آپ اللہ پہ امان رکھتے ہیں تو آپ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جس پہ شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ کا اور اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سیون میں فرمایا ہے اگر شکر گزار بننے ہوگے تو میں تمہیں اور زیادہ نواز ہوں گا اور یہ مشکل الفاظ ہیں اس سٹوری میں جن کا آپ اردو ترجمہ یاد کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں سے سمجھنی آئی تو پیارے بچوں شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اللہ کا شکر گزار ہونے کے لئے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کو جانے کہ میرا رب کیسا ہے وہ کیسے دیکھیں کتنی پیاری باتیں اللہ کہتے ہیں کہ میں رحم کرنے والا ہوں تمہارے سے قریب ہوں تمہارا اگر میرے پاس میرے اوپر تم یقین رکھتے ہو تو ہزار طریقے ہیں شکر گزاری کے تو قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور اللہ کے سب سے پیارے نبی رحمت العالمین ہمارے پیارے نبی کی زندگی کو کریں اللہ تعالی بت کریں یہ سلوہ کلم ساری دنیا آپ کے نیچے ہوگی پیارے بچو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں